دوسری جانے پی ٹی آئی رہنمار ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کے کیس میں بقائدگی کا انکشاف ہوا ہے گزشتہ روز ڈاکٹر یاسمین راشد کو نو مائی جلاو گھیراو کیس میں غلط طور پر بری کیا گیا پولیز ذرائع کے مطابق اینی شاہدین نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سیکشن 161 کے تحت اپنے بیانات قلم بن کروای تھے اینی شاہدین کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد مشتہر حجوم کو جنہ ہاؤس پر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہی تھی پی ٹی آئی کی قیادت بشمول ڈاکٹر یاسمین راشد پور تشدد احتجاج کر رہی تھے انسیدات دہشتگردی کی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت کے وقت اینی شاہدین کے بیانات کو نظر انداز کیا پی ٹی آئی کی قیادت بشمول ڈاکٹر یاسمین راشد پور تشدد احتجاج کر رہی تھے انسیدات دہشتگردی کی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت کے وقت اینی شاہدین کے بیانات کو نظر انداز کیا پی ٹی آئی کی قیادت بشمول ڈاکٹر یاسمین راشد پور تشدد احتجاج کر رہی تھے